جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں اور کیا کہتے ہیں میں کہتے ہیں کہ غائبانا مولانا فضل ریمان صاحب راشد سومرو صاحب اور مولانا شویف اور باقی جتنے بھی محسزن بیٹھیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو اور باقی جو بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں ان سب کا شکریہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں تیتر بٹیر تیتر بٹیر نہ کہہ نا تھوٹی سی میٹھی مثال دیں نہیں نہیں میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں کہ کوئی میٹھی سے مثال دیتے ہیں کہ گھڑ کھانا اور گلگلوں سے پرہز اب بھائی ساتھ آئے ہوئے ہیں اب کیسے وہ ہوگا رہی چلیں یہ ایک بات دیکھ کے تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ خواتین کا اتنا ڈر اور خوف ہے کہ وہ در نہیں ہے یہ مجھے اچھا لگا یہ اتنا خوف باقی گھما دے بھلیں کہ یہ تو ایسے اسلام آباد کی ٹکٹ تھی اب وہ بھی اشار ہو گئی ہے کہ چلیں گھما کر لاتا ہوں چلتے ہیں اسلام آباد عدی کو گھما کر لے کر آتا ہوں تو باقی میں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں میں گئی ہوں اور جو آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہیں اور جو لوگوں کا شعور یہاں پر پتا چلا ہے مجھے پتا ہے کہ عوام بہت بہت شعور ہے ہم سے زیادہ شعور ان کے پاس ہے لیکن بس وہی بات ہے کہ اگر یہ کیا لفظ ہوتا ہے تھگی جو تھا نہیں جیت سکتے لیکن وہی بات ہے نا کہ سب ان کے ساتھ پندرہ سال اس سسٹم کے اندر انہوں نے اپنے پنجے گاڑےوں میں کیا اوپر ایس سچوں سے لے کے نیچے تک اور سارے وہ کیوں میں تو کہیں نہ کہیں سے تو وصولیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی جیسے ابھی بھائی نے بولا ہے کہ وہ کہتے نا کہ سو منات کے مندر اگر گرانے ہیں تو سب نے اکٹھا ہونا ہوگا کوئی ایک بندہ ایسے کر نہیں سکتا تو سب کو مل کے وہ کرنا اور سندھ کو اس تسلط سے آزاد کروانا ہوگا مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ جیسے میں تو یہ چاہوں گی کہ لوگوں میں بہت جوش اور جذبہ ہو جو سوریہ باشا کے زمانے میں فرنگیوں سے لڑتے ہوا تھا کہ بس اب پندرہ سال ہو گئے ہیں یہ ان کے پنجوں سے آزاد کروانے ہیں با خدا اگر پندرہ سال میں سندھ کی حالت بہت اچھی ہوتی یہاں پر صحت تعلیم نوکریاں اور جو بھی باقی مسائل ہیں بجلی کے مسائل حل ہوتے تو شاید آپ لوگ ہماری بات بھی نہ سنتے تو بھئی اگر پندرہ سال گزر چکے ہیں اور کتنے سال چاہیے اس سندھ کو کھانے میں یا ان کے حالات تبدیل کرنے میں تو بس آپ لوگ سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے گا اپنے ووٹ کی حفاظت کریے گا اور اس کو ایک دن نہ سمجھئے گا کہ ہاں بس ٹھیک ہے کہ کسی نے وعدہ کر دیا اس کو اپنی آئندہ آنے والی نصروں تک دیکھئے گا کہ آگے پھر وہ جو حالات ہونے والے ہیں تو وہ پھر تو انشاءاللہ تعالی ساتھ ہی ہیں اور سب بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا انتخابی مہم کو بوسٹ دینے کے لیے ای پلس پارٹی میں پہلے آسفہ بھٹو کو اور اب وہ شہدادپر میں جو ہے وہ راترہ کو بلاول بھٹو جلسہ کرنے آگا شہدادپر میں کس سے ڈار ہے مجھ سے کیا جیڈیے کی بھی ہم لوگوں سے بہت خوف ہیں کیا جیڈیے کی بھی کوئی مرکزی قیادت جو ہے وہ آئے گی یہاں پر آپ کی انتخابی مہم چلانے کے لیے شہدادپر میں پیروگرام ہوگا ہمارے سبترہ باچی صاحب ہیں اور جو جمعیت کے بھی ہوں گے اور سبتہ اسیسر اپنا اپنا پیر صدر دین شاہد ڈی ہوگا یہ نکلیں گے کوئی دیت ڈیسائیڈ نہیں ان کی دعائیں ہور کافی ہیں دعائیں ہمیں پتہ ہے کہ پوشت پہ کھڑے ہیں تخرسگیشت پہ پہلے ہیں اور پیر صدر الدین شاہ ویسے وہ اپنے اس حلقے میں بھی ہیں ان کے بیٹا بھی دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہوتا ہے بس دیکھیں اب اپنا مجھے نہیں پتا کہ یہ پندرہ سال تو ہم سے زیادہ آپ لوگوں نے بھگتا ہے نا ہم لوگوں نے تو نہیں بھگتا میرے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے لیکن وہی بات ہے نا کہ بہت تکلیف کا اندازہ کراچی چوتھے بجلی زیادہ نہیں جاندی ایسی میں بیٹھ کے تکلیف کا سوچتی ہوں آپ لوگوں نے تو بھگتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کوشش ہے وہ جو چیز ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے میں بہت زیادہ سچ بولوں گی تو پھر ایسی پھر ہو جائے گا